یا رسول اللہ کیا میں اور کیا میری غیرت یہ عمر بھی آپ کا ہے محل بھی آپ کا ہے سبحان اللہ حضرت زیر بن سابر سے مروی ہے فرماتے ہیں جنگ ایمامہ کے موقع پر حضرت ابو بکر شدیق نے کاسید کو بھیجا اور عمر فاروق بھی تشریف فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران بے شمار حافظ کرام شہید ہوئے تو پھر ایک اعلان ہوا کہ قرآن کو باقاعدہ کتابت کیا جائے اور یہ مشورہ ابو بکر نے دیا اور عمر نے اسے قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا سبحان اللہ اور آپ کے پاس وہ نشکہ رہا اور آپ کے بعد پھر حضرت عشمہ نے گریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس کی مختلف نکلیں نکال کر مختلف علاقوں میں پہنچایا حضرت عطار بن یسار فرما دے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ کچھ عطیہ بھیجو جس نے آپ سے واپس کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا کہ تم نے مال کو واپس کیوں کیا آپ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھلائی اس میں ہے کسی سے کوئی چیز نہ لی جائے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو کچھ سوال کے بغیر ملے وہ رزق ہے جو اللہ تمہیں دیتا ہے اللہ تمہیں تم تک پہنچاتا ہے ابو بغیر سے سب وقت نہ لے سکے حضرت سیدہ ابو بغیر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑی نابینہ عورت مدینہ کے بہار نہا میں رہتی تھی وہ بہت بڑی ہو چکی تھی اس قدر کمزور کے گھر کے معمولی کامکاز بھی نہ کر سکتی تھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بڑی نابینہ عورت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے شوچا کہ وہ جا کر آج اس بڑی نابینہ عورت کے گھر کی خدمت کریں گے اور ان کے سارے کامکاز کریں گے آپ اس بڑی نابینہ کے گھر پہنچیں تو دیکھا کہ اس نابینہ عورت کے گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے گھر میں پانی بھی بھرا ہوا ہے آپ نے اس بڑی عورت سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کوئی سخت شبہ صویرے آتا ہے اور میرے گھر کی صفائی کرتا ہے پانی بھرتا ہے مجھے خانہ بھی کھلا کر چلا جاتا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ نہ سوچا اور میں کل جلدہ جلدی جاؤں گا کل تو میں ہی خدمت کر لوں گا وہ جو بھی ہو اس سے پہلے میں خدمت کر لوں گا آپ فرما دے میں صبح صویرے جب گیا اس سے جلدی تب بھی اس دن بھی سارا گھر کا کام کاج ہو چکا تھا پھر میں نے اس سے پوچھا پھر وہ بڑیا نے وہی جواب دیا پھر آپ نے تیسرے دن فاروق عاظم فرما دے ہیں نماز فضل سے پہلے اس نابینہ بڑیا کی گھر آ گیا اور ایک درخت کے سائے میں چھو گیا تو دیکھا دور دراز سے کوئی آنے والا آتا ہے مگر جب قریب سے دیکھا تو دیکھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے جو نابینہ بڑیا کی گھر کی صفائے کر رہے تھے صفائے کے بعد پانی بھرا پانی بھنے کے بعد کھانا بنایا کھانا بنانے کے بعد اس بڑیا کو کھانا کھلایا اور چل دیئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو رو دئیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر سے صفغت لینا ممکن نہیں ہے ایک کسی طرح سے واقعہ ہے شاید ہو سکتا ہے یہی ہو کچھ لائن چھوڑ گئی ہو اس طرح سے بڑیاں تھی مگر آپ خانہ خلاتے اور چبا کر خانہ خلاتے آپ نے دیکھا کہ ابو بکر خدمت کرتے ہیں تو صدیق اکبر عضی اللہ تعالیٰ کی اس سال کے بعد پھر آپ نے اس بڑیاں کے گھر کا راستہ لیا اور خدمت کے لئے دوسرے دن گئے آپ نے بھی سارا گھر کا کام کاش کیا کام کاش کرنے کے بعد خانہ بنایا خانہ بنانے کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ بڑیاں کو دیا جیسے بڑیاں نے چبایا ایسے چکھ نکل گئی کہا کیا ہوا کہا آپ کون ہو بڑیاں نے کہا ناوی نہ تھی نظر نہیں آتا تھا بولے کون ہو آپ تو بھلے مجھے عمر کہتے ہیں بولے اچھا تو تم سے پہلے آنے والے کون تھے کہا وہ ابو بگر صدیق تھے اچھا تو وہ صدیق تھے کہا ہاں میں کیا ہوا بولے وہ صدیق تھے کہ لقمہ دیتے تھے مگر چبا چبا کر میرے حلق میں ڈال دی اور تم نے جو ہے مجھے دے دیا ہمیں چبا نہیں سکتی اس لیے چکھ نکل گئی ہے پھر فاروق عاظم نے فرمایا ہاں یہ ابو بکر ہے جو سب کے آگے نکل گئے ہیں سبحان اللہ حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان پر اسی ہزار فریستے ہیں جو اس سچ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر یعنی صدیق کے لیے عمر کے لیے محبت رکھتا ہے دوسری آسمان پر جو ہزار فریستے ایسے ہیں جو اس سچ پر لانت بھیجتے ہیں جو ابو بکر اور عمر سے مغز دشمنی رکھتا ہے امت کی نجات کا ذریعہ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا اے خلیفت رسول اللہ آپ کو حیرانگی کی ایک بات نہ کرو میرا گزر عثمان کے پاس سے ہوا میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا ہے ابو بکر شدیق نے کہا اچھا عمر چلو عمر کا ہاتھ پکڑا اور عثمانِ غنی کے پاس لائے اور سلام کلام کیا تو اس جواب دیا اور کہا عثمان کیا بات ہے کون سے خیالوں میں گم ہو کہ تمہارا بھائی عمر یہاں سے نکلاو تم نے جواب نہیں دیا تو عثمانِ غنی فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرا بھائی عمر یہاں سے نکلا تو ابو بکر شدیق نے کہا کس سوچ میں ہو کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سوچ میں ہو ان کی جدائی کی سوچ میں ہو ان کی محبت کی سوچ میں ہو ان کے بعد کیا زندگی ہے اور کیا جینا ہے اس کی سوچ میں ہو بس یہ کہنا تھا کہ ابو بکر شدیق عمر فاروق اس پانے گنی اور یہ اللہ تعالیٰ نہ خوب رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سبحان اللہ حضر سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے اچانک ایک سانس لیا وہ سانس ایسا تھا جیسے ابھی آپ جنتی زیور کا دنیا کے سب زیوروں سے کیا مقابلہ ہوگا جنتیوں کے لیے زیور بنانے والا ایک خاص فریشتہ ہوگا کنگن سورت سے بھی زیادہ روشن جمک دھمک والے ہوں گے عورتوں سے زیادہ مردوں کو زیور خوبصورت لگیں گے کھولدار موتی کا محل کس کا ہوگا جنت کا موتی دنیا میں دیکھا جنت کی انگوٹھیاں کیسی ہوگی اکثر نگینیں اقی کے ہوں گے جنت کے زیوروں میں اضافہ کرنے والے آمال کیا ہے کیسے ہیں کہ جنت میں اور اضافہ برکتے ہو موسیقی